بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ٹی وی میں ہوں آپ کا محضبات شجاعت ملی رنجو ناظرین اس وقت ہم ایک سکول میں موجود ہیں رائٹ سٹپ منٹسوری این ہائی سکول دنیور یہاں اس ادارے میں ایک ایسا بچہ جو ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ انتہائی ذہین ہے انتہائی فتین ہے سیون کلاس میں وہ اس وقت پڑھ رہا ہے لیکن ذہنی ذہنت کے اعتبار سے وہ گیر معمولی صلاحیت کام مالک ہے اس وقت ہم اس سکول کے گیٹ میں موجود ہیں ہم سکول کا دورہ کریں گے اور ہم آپ کی ملاقات اس بچے سے کرواتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ تو اس وقت ہم پرینسپل آفیس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بچے سے متعلق پرینسپل ہمیں بتائیں گی ان سے فردر ہم پوچھیں گے اس وقت ہم پرینسپل آفیس میں موجود ہیں اسلام علیکم مس اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں میں خیریت سے ہوں مس ہم ناردرن ٹی وی کی طرف سے آئے ہیں ہمیں یہ خبر ملے تھی کہ آپ کے ادارے میں ایک ذہین اور فتین بچہ جو ہے یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس حوالے سے زرہ ہم مزید اس بچے کو ایکسپلور کرنے ہم یہاں آئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت دیا ہے زمیر عباس یہ ہمارے پاس ایسیڈی سے ہے ایسیڈی لیول سے ابھی تک سیونت گریڈ میں ہے ابھی شروع سے ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے بچہ پڑھائی کے معاملے میں اگر دیکھیں تو وہ ایک قدرتی صلاحیت ان کا مالک ہے جو کہ ہمیں بہت چھوٹی عمر میں ہی ایسیڈی لیول پہ ہی ہمیں پتا چلا جب ان کی کلاس میں پرفارمنس اور بچوں بچوں کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ جو ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیوٹیز میں جب ان کا انٹرسٹ آئیڈنٹیفائی کیا تو وہ شروع سے ہی آئیڈنٹیفائی ہوا ہے بچہ وہ فتین ہے آؤٹسٹینڈن بچہ ہے لیکن جو پریکٹیکل ہم نے اس کے لیے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا وہ ہم نے گریڈ فیفت میں ایک ایکسپیرمنٹ کیا جس میں بچے کو گریڈ فیفت لیول کا جو کانٹنٹ ہے جو سلیبس ہے وہ that was too easy for him and he was willing to go further and he was demanding to study further books so ہم نے ان کو ایک یہ ٹاس دیا ایک چیلنج دیا کہ دو مہینے کے مدد کے بعد پیپرز ہونے والے تھے گریڈ سکس کے تو وہ ہم نے مواد پروائیڈ کیا تو دو سے تین مہینے کی تیاری کے بعد اس نے گریڈ سکس میں فرس پوزیشن حاصل کیا جو جتنے بھی ادارے ہیں education institutions بچوں کے اچومنٹ پہ بچوں کے ایکسٹر آرڈنیری پرفارمنٹ پہ ہم انکریش کرنا چاہیے یہ جو بچے نائنٹی آباو پرسنٹیج ان کا سکور کرتے ہیں ان سب کو سکول میں سکولرشپ دیتے ہیں جو نائنٹی آباو سکور کرتے ہیں ان کو فیر ریمیشن ہماری طرف سے ہے ادارے کی طرف سے زمیر عباس کو جو ان کی ایکسٹر آرڈنیری پرفارمنٹس ہے اس پہ ہم نے فری ایجوکیشن دیا ہوا ہے لاسٹ یئر سے بچہ فری آف کوسٹ پڑھتا ہے سکول میں فیر ریمیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو بکس نوٹ بکس بھی پروائیڈ خود کرتے ہیں اس کے علاوہ بچے کا اورال انویل سکول کا جو فنڈ ہم لیتے ہیں بچوں سے اور ہیٹن چارجز وغیرہ یا دوسرے کسی ایکٹیوٹی میں حصہ لینے کے لیے ان کے فارم کی فیس وغیرہ ہوتی ہے تو وہ ہم خود بیئر کرتے ہیں ادارے کی طرف سے تو اس وقت جو ہے ہمیں بہت بیچے نہیں ہو رہی ہے کہ سبت چاپ کے ادارے میں ہم ملنا چاہیں گے کہاں ہے اس وقت زمیر عباس میرے خواہد میں گریٹ سیونت کے بچوں کا کوئی ایکسپرمنٹوں کا لیپ میں کوئی ایکٹیوٹی ہے تو زمیر عباس کلاس اس وقت جاری ہے ہم اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں بچہ کیا ایکٹیوٹی کر رہا ہے اچھا اس وقت کسی ایکسپرمنٹ میں مصروف ہے کچھ بچے بھی ساتھ ہیں اور ان کی concern teacher ہوگی اسلام علیکم miss آپ ٹھیک ہیں شکر سیر کیا پڑھاتی آپ بچے کو میں سائنس کی teacher ہوں سیر کون سامرزمن پڑھاتی ہیں سائنس میں آپ دونوں plant sciences animal sciences دونوں پہ ہم study تو یہ اس وقت ایک ایکسپرمنٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم بیٹا اسلام منام کیا ہے آپ کا میرے نام زمیر عباس ہے زمیر عباس ہے کون سی گریٹ میں پڑھ رہے ہیں آپ میں 7th grade 7th grade میں اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ ہم ایک پیرامیشم کا structure structure کیا ہوتا یہ ہوتا کیا پیرامیشم یہ ایک protozoa ہے مایکرو آرگانیزم اچھا یہ وٹری لائک ایک ہوتا ہے سلیپر جیسا اس کا شیپ ہوتا ہے شیپ ہوتا ہے تو ہم کچھ سوالات کر سکتے ہیں آپ سے جی بالکل آپ کو کون سے مضمون میں زیادہ آپ کی دلچسپی ہے سائنس میں سائنس میں اور سائنس میں بھی کچھ سپیسپک ہے کوئی ایسا ٹوپک جس کو جنرل سائنس جنرل سائنس میں اچھا تو یہ جو سپیس ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں سپیس سائنس میں جانتے ہیں انٹریس ہے آپ کو دلچسپی ہے جی انٹریس ہے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ناسا کس کو کہتے ہیں ناسا ناسا ابریویشن نیشنل ایلٹرنوٹکس سپیس ایجنسی کے لیے جو انفرمیشن ہینڈل کرتی ہے سپیس کی اپنے حوال ٹیلیسکوپ سے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ سپیس میں جو پلینٹس ہیں وہ جو اپنے مدار میں گردش کر رہے ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ وہ اپنے مدار میں ہی ہوتے ہیں اسے آوٹر مدار اوربٹ کیوں نہیں جاتے ہیں ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے نیوٹنز تھرڈ لاؤ موشن یونیورسل لاؤ گریویٹیشن بھی کہ سکتے ہیں اور اس میں ہے کہ ایوری اوبجیک ایوری 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 ایک انرجی میٹر ہے جس سے لائٹ بھی اس کے انہیں کرتی اور ان کا جو کھچنے کا جگہ ہوتا ہے نا جہاں ہم اس کے قریب جہاں اس کے قریبی سٹرونگ ہوتی ہے نا اسے ایونٹ ہوریزون کہتے ہیں اور یہ بلیک ہولز بنتے ہیں ایک مائسیو ایکسپلوجن کے بعد ایک بہت بڑے سٹار کے ایکسپلوجن کے بعد اچھا یہ پوری پوری یونورس میں ایک ہی ہے بلیک ہولز یا اور بھی نہیں بہت سارے ملینس ڈریلینس ڈی ایکسپلوجن اور ان کی بھی کئی ایکسام ہیں منیچر بلیک ہولز سٹیلر بلیک ہولز سپرماسیب بلیک ہولز منیچر بلیک ہولز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایک ایٹم جدنے سٹیلر بلیک ہولز کوئی میڈیوم بلیک ہولز ہوتے ہیں اور سپرماسیب بہت بڑے ہوتے ہیں اچھا بیٹھائے ہم نے دیکھا کہ ایک سیارہ ہے وینس جو ہے بہت چمکتا ہے حالانکہ اس کے قریب تو مرگری ہے ایسا کیوں ہے اس لیے ہے کیونکہ وینس کو سلفیورک ایسیڈ کے کلاوڈز نے کور کیا ہوا ہے اور اس ایسیڈ کی وجہ سے وینس برائٹ ہو سکتے ہیں اور آج سے وہ ویزوال ہے اچھا ہم کے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کی سورج کے قریب سب سے زیادہ قریب کون سا پروکسیما سینٹوری اچھا میت کا ایک سوال میں آپ سے پوچھ دوں 3 ریشو ایکس پوپورشن 6 ریشو 8 اس میں ایکس کی ویلیو کیا ہوگی 4 ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں چانبوچ کے بچے سے رینڈم سوال کرنا ہوں لیکن بچہ بلا ججک بلا تاتل ایک تسلسل کے ساتھ جیسے ہم انٹرنیٹ میں کوئی کی ہم پوٹ کرے اور سوال مانگے جیسے وہاں سے ہمیں جواب ملتا ہے ایسے ہی یہ بچہ کمپیوٹر کی طرح ہر سوال کا جو ہے ہمیں اس وقت جواب دے رہا ہے تو پیٹا مجھے یہ بتائیں کی یہ دنیا یعنی ہاو دیڈ آور یونیورس بگن اور ہاو ویل ایٹ انڈ یعنی اس کا ان کے ساتھ ہوگا تو اس کے لیے دو تھیوریز تھی ایک تھی سٹیڈی سٹیٹ تھیوری اور ایک بیگ بینگ تھیوری لیکن سٹیڈی سٹیٹ تھیوری نے اپنی پوری وہ پوپلیٹی گوا دی کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ یہ یونیورس ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اور بگ بینگ تھیوری کا یہ وہ ہے کہ یونیورس ایک سنگل ایٹم سے برسٹ ہو کے بنا ہے اور اس کے بعد یہ ہر ایک سیکنڈ چوبیس کلومیٹر تک وائیڈن ہو رہا ہے اور یہ یونیورس ایک بابل ہے اور اس کا انڈ یونیورس کا انڈ کا تو پتہ نہیں لیکن سٹارز کا انڈ تب ہوتا ہے جب ان کا فیول قتم ہو جاتا ہے شاہ 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 اچھا کون سا سٹار ہے جو اپنے پلینٹ کے گرد گھومتا ہے ایلفہ سنٹوری ایلفہ سنٹوری بھی کے گرد گھومتا ہے اچھا بیٹا اس وقت نا چونکہ انسان بہت ترقی کر چکا ہے بالخصوص سائنس کے میدان میں بہت سی ایجادات ہوئی ہیں اور ان کے فائدے کے ساتھ ساتھ دنیا کو ہماری پلینٹ کو ارث کو اس کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں جیسے گلوبل وارمنگ ہے اس وقت ایک چیلنج کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں انسان متاثر ہو رہا ہے ہر جگہ دنیا متاثر ہو رہا ہے کیا کوئی ایسا آئیڈیا ہے آپ کے ذہن میں کہ ہم دنیا کو ان چیلنجز سے بچا سکتے ہیں ایسا آئیڈیا میرے پاس ہے کہ اوزون لیئر جو ہے ڈسٹرکٹ ہو رہے ہیں الٹرہ وائیڈٹ روڈیئیشنز کو رکنا اس کا کام ہے تو وہ ڈسٹرکٹ ہو رہے ہیں ہیومن ایکٹیویٹیز کے وجہ سے یہاں سے جو پولیوشن ہوتی ہے وہ اوپر جا کے وہ ہوتی ہے اوپر جا کے اوزون کو ڈسٹروری کرتی ہے اور اس پولیوشن کے وجہ سے یہاں ارد کے اوپر ٹروپسفیر میں بھی حالانکہ اوزون کا تو سٹریٹوسفیر میں ایک ایروپلین کے اڑنے کے پوائنٹ سے بھی اوپر ہونا چاہیے تو لیکن وہ ٹروپسفیر میں اوزون کا لیار بننا ہے جس سے ہیلت ایشیوز ہوتے ہیں ریسپائرٹری ایشیوز ہوتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کچھرہ نہ پھیلائیں ٹریز زیادہ پلانٹ کریں کچھرہ پھیلانے اچھا ہے کہ ہم پلاسٹک بیگس سے یوز سے اچھا ہے کہ ہم پیپر بیگس جو کہ ابھی پیپر بیگس ریدنے ایفیشنٹ نہیں ہیں کلوت بیگس جو ریوزے بلے انہیں ہم یوز کریں اچھا اس طرح ہم جو ہے گلوبر معنی اور ان چیزوں سے چیلنج سے نکل سکتے ہیں اچھا بیٹا لیٹریچر میں بھی انٹریس ہے آپ کو ییس گالب کے بارے میں جانتے ہیں ییس مرزا گالب کے بارے میں میں جانتا ہوں کون تھے گالب مرزا گالب بہت ہی مشہور شاعر اور غزل کے لکھنے والے تھے کوئی شعر یاد ہے گالب کا گالب کا قادر اور اللہ اور عزہ خدا ہے پیمبر نبی مرسل رہنما اچھا انگریزی لیٹریچر بھی پڑھتے ہیں شیکسپیئر کون ہے شیکسپیئر ویلیم شیکسپیئر بہت ہی بڑے آرٹیسٹ ہیں اور وہ 1884 سے 1908 تک aliens ہم انٹرنیٹ پیستر کی ویڈوز دیکھتے رکھتے ہیں aliens آگئے دنیا میں وہاں انہوں نے لیند کیا کیا یہ سچ ہے یہ کی کوئی کوئی آرٹ میں لینڈ ہونے کا کوئی پتہ نہیں ہے بہت سی ایویڈنسز ملی ہیں کی aliens exist کرتے ہیں جیس کی مارس میں ملا سا ایک عورت کا سٹیچو ایک سپنگس آف گزا جیسا سر اور اس کے ساتھ مشلی کے جیسا ایک پتھر اور اس کے ساتھ یویفو کا مشینری پارٹ تو آپ یقین رکھتے ہیں ان چیزوں پر مطلب aliens ہیں میں اتنا شور تو نہیں ہوں لیکن evidence کے اعتبار سے تو ناظرین دیکھیں آپ بہت ہی ذہین و فتین بچہ یعنی میں تو خود اس وقت شوق کہ اس میں ہوں کہ میں نے جان بوجھ کے یعنی کوئی سوالوں کا کوئی سیکوئنس نہیں رکھا میں نے random ان سے questions کی کبھی میت کا پوچھا کبھی literature کا پوچھا کبھی میں نے space science کا پوچھا کبھی میں نے climate change تو ہر سوال کا جواب بچہ بہت ہی تسلسل کے ساتھ بہت ہی confident کے ساتھ اور ایک grade اور ترس جواب دے رہا ہے تو اس طرح کا بچہ گلگت بلدستان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلدستان کی تقدیر ہے میں یہ کہوں گا بلکہ سائنس کی دنیا کی تقدیر ہے ابھی یہ بچہ grade 7 میں ہے grade 7 میں ایک بچہ یعنی سائنسی موجوات کو اس طرح انہوں نے اہاتھا کیا ہوا ہے ان کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے کہ ہم اسے گیر معمولی بچہ کر سکتے ہیں سائنس کے میدان میں تو ہماری درخواست ہوگی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس بچے کی ذہانت کا اندازہ جنہیں ہوا ہے ان سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اس بچے کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ہماری بچے کی ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہے جو ان کے ساتھ ہے تو میس کلاس پرفیمنس بچے کی آپ بتائیں اور کیا کلاس میں ایکٹیوٹیز ہوتی ہے بچے میرے سبجیکٹ کے ریلیٹیڈ اگر ہم بچے کے کریائٹیوٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کلاس کے جو پریزنٹیشن سکلز ہیں بچے کے بہت ہی اچھے ہیں پروجیکٹ فورمیشن کے اندر بچے کا میجر رول ہے اکیڈمکس میں ان کے ہائی اچیومنٹس ہیں اور یہ جو ہے اپنے بک کے علاوہ جتنے بھی ریفرنس بک سے ان پہ زیادہ جو ہے فالو کرتے ہیں بچہ کیونکہ یہ گریڈ سیون کا بچہ ہے لیکن یہ یونیورسٹی لیول کے جتنے بھی بک سے ان کو بھی پریفر کرتا ہے پلس ان کے کلاس کے علاوہ جتنے بھی اور ریفرنس بکس ہیں ان کے اندر انڈیپٹ میں جا کے اس کی ریڈنگ جو ایبلیٹی ہے وہ بہت زیادہ اپریشیابل ہے تو کلاس روم پریزنٹیشنز بھی اس کے بہت اچھے ہیں کریٹیویٹی بھی میں بھی اس کا میجر رول ہے تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچے کو